ایک بار ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں سمیں ڈلی میں نگر نگم صفائی کرمیوں کی حرطال ختم ہونے کے بعد عام آدمی پارٹی کے کارکرتہ بھی صفائی میں جھڑ گئے ہیں عام آدمی پارٹی کے کارکرتہ پوری ڈلی میں جگہ جگہ صفائی کے لیے اتر آئے ہیں ڈلی کے اپمکھے منتری منیز سی سودیا اور پارٹی پروکتہ آشتوس میں کئی جگہ صفائی کی جیسا کہ آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دلی کے اپمکھے منتری منیز سی سودیا تب صفائی کے لیے اتر کر آئے ہیں جب صفائی کرمشاریوں کی بارہ دن سے چل رہی حرطال ختم ہو گئی ہے ظاہر طور پر عام آدمی پارٹی کا اب یہ پریاس ہے کہ دلی واسیوں کا دھیان جتندر سنگھ تومر کی فرضی ڈگری اور سومنات بھارتی کی پتنی کے ساتھ اتپیڑن کے معاملے سے ہٹے اور دھیان صفائی کی طرف جائے شاید اسی کوشش کے چلتے حرطال ختم ہونے کے بعد یہ تمام نیتا اب سلکوں پر اتر کر آئے ہیں اتنے دن سے یہ اپنے منتری اور ودھائک کے لیے صفائی دیتے نظر آئے لیکن اب جب کی حرطال ختم ہو گئی ہے تو آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی کے نیتا شتوش اور دوسری طرف اپمکھے منتری منیز سی سودیا صفائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسے کیا سمجھا جائے کہ اب جب حرطال ختم ہو گئی ہے آپ دلی کی جنتا کا دھیان سومنات بھارتی اور جتن سنگھ تومر کے فرضی وادے سے ہٹا کر صفائی کی طرف کندرت کرنا چاہتے ہیں یا اسے پولٹیکل مائلس سمجھا جائے کیونکہ پہلے سے ایم سی ڈی پر بی جے پی کا قبجہ ہے اور اس تمام یہ جو گندگی فیلی ہوئی ہے اس کے لیے عام آدمی پارٹی بی جے پی کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے سفائی کرمچاری آس وڑکوں پہ اترہیں ہم بھی ان کا ہاتھ بڑھانے کے لئے اترہیں ان کی تنکھا نہیں مل رہی تھی تو دلی سرکار نے اپنے حصے کے خرچے میں کٹوٹی کر کے ان کی تنکھا دینے کی قواہش شروع کی ہے اور کیونکہ دلی کے پاس بھی بہت پیسہ نہیں ہے اور اس کے باؤں جو دلی سرکار نے پیسہ دیا ہے در سے در سے کر کے اور اب آج سے سفائی کرمچاری اترہیں ہم بھی اترہیں مجھے تو لگتا ہے کہ سب لوگوں کو مل کے کام کرنا چاہیے ہم سب لوگوں کو دھان ہونا چاہیے لیکن کم سے کم سو سب لوگوں کو دھان ہونا چاہیے کہ ایم سی ڈی آج دیوالیا ہونے کے قدار پر کیوں دیوالیا ہو گئی ہے کیوں ایم سی ڈی کو دنیا کی سب سے بڑی برشت تنسنسٹا کھا جاتا ہے دلی ہائی کوٹ بار بار اس بارے میں کہہ چکا ہے کہ بھائی وار فٹنگ برشتہ چار خلاب ایم سی ڈی کو ٹھیک کریے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے کسی نے کسی کو سوال تو پوچھنا پڑے گا کہ ایم سی ڈی کے جو سفائی کرمچاری ان کو تنخواہ کیوں نہیں مل پا رہی ہے جو جس طریقے سے ریبنی ہونا چاہیے ریبنی کیوں نہیں آ رہا ہے آپ بار بار سرکار کے پاس جاتے ہیں سرکار کی بھی قانونی طریقے سے ایک حد ہے وہ اتنا ہی پیسہ دے سکتے ہیں اس سے آدھا پیسہ نہیں دے سکتے ہیں لیکن بی جے پی کے لوگ اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوسی براج ملتی کریں بچارے جو ہمارے سفائی کرمچاری ہیں ان کے گھروں میں جن کو پرسالی نہیں ملنی تنخواہ نہیں ملنی ہے ان کے بچوں کے طرف کسی کا دھیان جائے گا ڈلی کے لوگوں کے ساتھ اس پرکار کا برتاؤں مت کرو ان کو دندگی اور پورے سے بچاؤ ان کو ساتھ ستھری ڈلی بنا کر دو تو اس لیے آج یہ ہم لوگوں نے شروعات کیے کل سرکار نے جو مانگی تھیں ان سیڈی کرمچاریوں کی اس کو پرسوں ہی پیسہ ریلیز کر کے مقام کر دیا ہے جو ابیان چلائے جا رہا ہے وہ پرتکاتمک ہے اور صفائی کرمچاریوں کے سمبان میں ابیان چل رہا ہے شام کو ایک ہر بیدھان سوا میں 223 آڈوں میں ایک جن جاگ رکتا ابیان ریلی بھی چلائے نکالے جائے گی ان دونوں چیزوں کا جو ادیش ہے وہ یہ ہے کہ دلی کی جنتہ کو پتا ہو کہ صفائی کرمچاریوں کا ہم سب مل کر سنمان کرتے ہیں صفائی ہمارے دل کے بہت قریب ہے اور اتنا ہی نہیں ہم دلی کی جنتہ کو بتانا چاہتے ہیں جتانا چاہتے ہیں کیونکہ آس پاس کے علاقوں میں جو صفائی اور ہیلس اور سینیٹرشن سے کامپرمائز کیا گیا تھا اس کے لیے بھارتی ادھا پاٹی زمدار ہے بھاش پاس شاشت ایم سیڈی زمدار ہے اپنی زمداریوں سے وہ پیچھے آٹے تباہ آنی پارٹی کے کار کرتاؤں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم لگ کر صفائی کریں گے سگنتہ سے صفائی کریں گے اور یہ سندیش دیں گے کہ اگر دونوں لوگ اپنی اپنی زمداریاں پوری کریں تو دلی کی جنتہ کی سینیٹرشن کالٹی سے اور ہیلس سے کامپرمائز نہیں ہو پائے گا